السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو میرے چینلر پر خوشان دی اگر آپ نے میرے چینلر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بس چلدی سے کر رو اب نیچے ہوگا لارگرر کا بٹن ابھی راستہ ایم جب میں سیمی نامہ کریے نیوز چمع کر رہا تھا تو میں نے دیکھا دوستو یہ شادیوں کی کچھ سادے نیوز آئی نہیں ہے ہر طرف شادی کے نام پر ایک آرہ کی فرم چل رہی ہے تو بس آج ہم انہی فنی عجیب نامونہ پنتی شادی کی نیوز کے بارے میں بات کریں گے اور اسی بات پہ ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے اور ہاں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ اینڈ میں ایک ہے سروری بات دوستو ایک شادی کے بعد اور شادیاں کرنا اتنا آسان نہیں ہے چتنا کچھ روکوں کے لیے ہے کبھی کبھی نہ اس میں رینے کی دینے بل جاتے ہیں اور ایسے ہی ایک سین ہوا ہے یمن میں جب ایک آدمی نے دوسری شادی کی تو اس کی پہری وائف نے اس کو کٹنیپ کر دیا واہ کیا بات ہے اور بات صرف کٹنیپنگ کر نہیں رہی اپے کتو بھی دنا مارا ہے اس کو کتو بھی دنا مار مار کے لیے لاز گل دیا اور بات صرف کٹنیپنگ اور مارنے تک کی بھی نہیں ہے اس کی کٹنیپنگ کے لیے داوان بھی دیا اس کے ماں باپ سے مدرب اپنے سسرار واروت نے پیسے لیے اپنے ہسپن کو چھوڑنے کے لیے اپے کوئی کینگسٹر وینگسٹر عورت سے شادی کر دی دی کیا عورت کا کہنا ہے کہ بھائی میں سچی محبت کر دی دی اس سے لیکن جب اس نے دوسری شادی کی نا تو میرا تیل ٹوٹ کیا اور جب میرا تیل ٹوٹا تو میں نے اس کو دول دیا اس کو اتنی تقریف تھی کہ ہل تقریف میں مجھے سکون میرا تو سوچ رو دوسری شادی کرنے والے روک کہیں یہ والا سین نہ ہو جائے تم لوگ کے ساتھ بھی آج کر یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بھائی شادی کو اینڈ ٹائم بھی نہ منہ کرنے کا ایسی بہت سارے نیوز دیکھئے میں نے ان میں سے ایک آپ کو بتا داؤں انڈیا میں ایک تورن نے پھرکل اینڈ ٹائم بھی مطلب شادی کے وقت شادی کرنے سے منہ کر دیا کیونکہ اس کا اسپنٹ کا کنجا ہوئی اے کہ آپ کو تو بتائی ہوگا وہاں بھی ایک ورمارہ کی رسم ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کو ہار بینائی جاتے ہیں جب تورن نے تورن کو ہار بنایا تو روکوں نے نوٹ کیا کہ بھائی یہ تو کنجا ہے رک پہن کے آیا ہے تو سب فوراں بپیاں بن گئے اور تورن کے کان میں یہ ساری بات پتا کے آگئے سچ میں روک شادیوں میں کانے بینے کے لیے آتے ہیں اور ملچ مسارے کے لیے آتے ہیں جب تورن نے نوٹ کیا تو وہ بھی شاک کے مارے پھیوش ہو گئی اور روش میں آنے کے بعد سیدھا شادی سے منہ ابھی یہ روک پہرے انکوائری نہیں کرتے ہیں کہ یہ کنجا ہے یا نہیں ہے ان کو بتا نہیں چلا اگر پہرے سے بتا ہوتا ہے تو یہ سب خلچے نہیں ہوتے اور یہ کیا کرنٹی ہے یہ بار وارا جو حسین اور خوبصورت ہوگا وہ اچھا فیوچر بھی دے گا یا بات میں کنجا نہیں ہوگا ابھی یہ کنجا کوئی سہری پریٹی ہوتا یا کوئی امیر آدمی ہوتا تو آرام سے اس کی شادی بھی ہوتی اور اس کے ٹن پر ایک خوبصورت سی پپی بھی ہوتی ابھی دوری گر پہرے میں آپ کو بتایا تھا کہ چوٹی اوٹی بات پر شادی کینسل ہو رہی ہیں اور یہ واری تو مجھے کچھ سادی چوٹی رگی مطلب پھرکر بچکانہ رگی دورن نے شادی کو کینسل کر دیا کیونکہ دورن نے ورمارہ کی رزم میں اس کو آر بینایا یا نہیں اس کی طرف پیک دیا تو دورن نے بولا اپنے یہ کیا مزا گئے ہیں یہ شادی میں کیا کر رہی ہیں اور غصے میں اپنی شادی کینسل کر کے چلی بھی کئی اپنے نپا نپی واری حرکتیں چھوڑ دو یہ شادی ہے کوئی مزاد نہیں ٹک ٹک کی ویڈیو نہیں ہے یہ کہ واپس ری ٹیک کر کے ہو جائے گی یہ بھی کوئی ریزن ہوا ہو سکتے دورہ کنفیوز ہو گیا ہو روز روز تو شادیاں ہوتی نہیں ہے اس کی چھو اس کو پریکٹس ہوگی ہو سکتے ہو گبراہ کے آؤ اور یہ دو سار باری نراز کیا نا نہ کیا کرو بھرے ہو جاؤ کیا آج آسکریم نہیں کرائی تو نراز ہو گئے اگر ہر چیز شادی میں پرفیکٹ چاہیے نا تو بھائی ٹی وی ڈرامے میں ہی کر رہو شادی ریل رائیو میں سب کچھ ایسا نہیں ہوتا یہ بات تسریم کرو خوش رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور کیا چاہیے افریقہ کے ایک مرک میں مس سین ہوئے ایک تم چھکاس ایک آدمی نے تین بہنوں سے ایک ساتھ شادی کر رہی خوشی دیکھو اس کے چہرے میں خوشی دیکھو ایک ساتھ تین مل گئی اس کو یہ رونٹے کا کہنا ہے میں ان میں سے ایک بہن سے محبت کرتا تھا پیار واری سیٹنگ چل رہی تھی ہماری پھر اس نے امی دونوں بہنوں کو مجھ سے ملائیا اور چب رونٹے نے شادی گریہ آفر کی نا اس کو تو لڑکی بولی میری ایک شرط ہے تو رونٹے سو جا ہوگا بھائی ہنیمون میں مالتیف جانا ہوگا آج کر سب وہیں جا رہے ہیں یا پوری کی ماں باپ سے عرق رہنا ہوگا لیکن اس نے چا مانگا نا اپنے رونٹے اوپر سے نیچے دھا کھلی کیا پورا کہ تمہیں ہم تینوں پہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنی ہوگی اور رونٹے نے تین منٹ نہیں لگا یہ تین شادی میں ہاں کہنے کے لیے اس کے گھر وارے ایکری بھی نہیں ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم تینوں کو کیسے گرا ہوگے کیسے سمار ہوگے کیسے خاندان میں چواب دھوکے سب روجیک پوائنٹ بتائے لیکن رونٹے کے تو ایک ساتھ تین مل رہی تھی وہ کیسے منہ کلتا تو اس نے بھائی شادی کر رہی اور اس کا کہنا ہے تین کو پانے کی لیے کچھ تو کھونا پلتا ہے all the best میری دعا آپ کے ساتھ ہے I hope سب اچھا رہے کیونکہ ایک ساتھ یہ شادی واری میں نے بہت ساری نیوز دیکھی ہیں چلو میں تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے بعد میں نا رونٹے کے نا پورکس نکل جاتا ہے کیا کروں ہوں ریٹیز میں ہوں آتر سے مجبور یہ واری فرم تو آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ انگل جو ہے نا اس موویز بہت ساتھ انسپائر ہو گئے یا تو موویز انہی کی اوپر بنائی گئی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کیا انگل اریسٹ ہو گئے ہیں فروڈ کے کیس پہ اور یہ ایسے بچوں وارے کوئی فروڈ نہیں کیا یہ انگل نا فور پریب ہوئے ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ مقترب اسٹیٹ میں جا کے چودہ شادیاں کیے ہیں ہاں انگل اور ان کی چودہ شادیاں ہر اسٹیٹ میں جا دے تھے اور ابنا آپ کو سرکاری کا آفیسر بتا دے تھے اور لوگ روکو کو کیا چاہیے ایک اچھا خاندان ایک شریف رہر کا نہیں صرف پیسہ ایک سرکاری نوکری بے کو اور شادی پکی یہ ایسے روکو کو پسا دا تھا پر ان سے پیسے ریتا تھا اور شادی کے بعد وہاں سے رفو چکر اب یہ کس طرح کرتے تھے یہ تو انگل کوئی فن آتا ہے ہمیں نہیں آتا بھائی بس میری ایک ریکویسٹ ہے چہر واروں سے کہ انگل کا تھیان لگنا کہیں چہرر کی بیٹی سے شادی کر کے نہ باکچے ہوا سوئے انڈیا میں ایک ساس نے اپنے بیٹے کے انتقار کے بعد اپنی بہو کو براہ رکھوا کے اس کی واپس شادی کروائی کتنی اچھی اور بہت سے دیکھنی ہو سے سچ میری سنگی اچھا رگا مجھے کہ ایسے سمانے میں بھی اتنی اچھی ریزے ہوتی ہیں یہ آنٹی کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اور وہ ایم بی بیس کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا اور وہیں پہ اس کا انتقار ہو گیا اس کی شادی کو چھے مہینے ہی ہوئے تھے لیکن اٹرانڈی نے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا لڑکی کو اس کے ماباک کے بعد نہیں چانے دیا اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھا اور اس کو ایک اچھی دارین تھی اور ایک ریکچرار بنایا اور اس کے بعد اس کی توم تام سے شادی بھی کی بہت اچھا کام ہے یہ سچ میں سچ میں ایسی رکو کو دنیا میں بہت ہونا چاہیے چلو اچھی باتیں بہت ہو گئیں اب دنیا کی اقیقت پر واپس آ جاتے ہیں پھر سے ایک چھوٹی بات پر ہوئی شادی کینسل لیکن اس دفعہ دورن نے نہیں کی اس دفعہ دورے کے اندر یہ کیرہ اچھرا ہو آئیے کہ شادی کی سیریمنی چلی دی فور آن سب چیزیں پنداز ہو رہی دی رسمیں ہو رہی دی سب پیارے پیارے بن کے آئے تھے پپو بن کے آئے تھے کو آرے رونڈا رونڈی ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دم سے شادی کینسل ہو گئی وہ آئے کہ کہانہ دورہ ریٹ ہو گیا جو وقت دیا تھا اس تیمپ پہ کہانہ نہیں رکھایا گیا تو دورگی ہٹ گئی کہ یہ کہانہ ابھی تک کیوں نہیں رکھایا مساق چل رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا اب دورے یہ امنی اممہ کے قلبے بیٹھ کے نوڈس کی فرمائش نہیں کر رہا کہ دو منٹ میں میں کی نہیں بنے تو میں ناراض ہو گیا اب یہ شادی تھی بھائی اس کی عزت کرو اس کا رحاس کرو اس ایونٹ کا اب وہاں پہ شادی میں ہنگامہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا اچانت سے نکا لڑکی بارے آباس میں بات کو سلچائی رہے تھے تو بدا چلہ تورہ تو وہاں سے خائب پی ہو گیا کسی ریسٹران میں کیا ہوا ہوگا بھوکا ابھی تجھے بھوک رک رہی تھی تو بول دیتا بھائی کچھ ہو جاتا انتظام کیا چھنٹی بات ہو پہ مسئلہ نکال کے شادی کو کینسر کرتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا شادی نہیں ہوئی ابھی شادی کے بعد کتنا پریشان کرتا ابھی پانچ منٹ ریٹ روٹی بنانے میں یہ تو ہنگامہ کرتا تھا پورے کرپے شادی پہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ پرات ہمیشہ لڑکے والے رے گے آتے ہیں اور لڑکی ہوا رہے ویرکم چی ویرکم چی آو 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 لیکن ہریانہ میں ایک رڑکی نے بھائی ایک تم اس کا اُلتا کیا کہ پہت ہو گیا میں اپنی بھرات خود رہ کے چاہوں گی اور بھرات رہ کے پہنچتے دورے کے گھر پے فل تریار ہوگے ہاتھ میں دروار کھورے کی اوپر پیٹھ کے پیم پی پیم بھرات رہ کے پہنچ گئی بھراتی دانس کر رہے ہیں پیسے اُڑا رہے ہیں فل چوش میں اچھا ہے یا دورہ دورن وارے دونوں خوش رہے ہیں بس میرے ایک سوار ہے یہ بھرات کے ساتھ دورہ دورن وابس چاہیں گے یا دورن شادی کے بعد بھراتی کو کہے گی اوکے بھائی ٹاٹا پیٹھے مریں گے اور وہیں پہ رکھ چاہی گی لیکن سچ میں آپ کے لئے بہت خوش رہو امیشہ خوش رہو آپ دونوں اور ایسے بہت ساری نیوز تھی ہیں اور کچھ تو بھائی سیم ٹاپک پہ تھی اس پہ میں نے پھرکل نہیں سو جا کہ اس پہ نیوز بناو لیکن مجھ سے بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے جہیس کے بارے میں کہ یہ نہیں دیا تو لڑکے نے شادی کو کینسل کر دیا پھرکر اینڈ ٹائن پہ لڑکے نے ڈیمانڈ کر دی اور وہ پوری نہیں ہوئی تو شادی کینسل سیوک مانگی تھی لیکن مہران ملی تو شادی کینسل اتنے راک پیسے مانگی تھی لیکن نہیں دیا تو شادی کینسل یہ کیسا فنیشل تھی ہے اس کمپنی کا نہیں دیا تو شادی کینسل کیوں پھر تمہارے اپنے پیسے رکھوائے تھے ان کے پاس کہ ہمارا پیٹا چب پڑا ہو جائے گا نمونہ بن جائے گا تو اس کی شادی کے لیے ہم تم سے پیسے دیں گے یہ ایک سبلتستی کا حضاب ہے ہر لڑکی کے ماباب پہ تم نے اپنے بیٹے کو کچھ بنایا ہے اچھا کماد ہے تو لڑکی واروں نے کنہ کیا ہے کیا یہ اب دورہ سوئے گا بھی تو لڑکی واروں کے یہاں فرنیجر آئے گا ہاں کچھ فیملیاں ہوتی ہیں جو خوشی میں اپنی بیٹی کو دیتی ہیں اپنی بہن کو دیتی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے ساتھ ادل تو demand ہوتی ہیں اور AC بھی چاہیے تو اچھی کمپنی کا چاہیے چس پرینڈ کا نام موں سے نہیں نکل رہا ہوتا اس پرینڈ کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیوں کرتے ہو ایسا کیا ملے گا اس سے آج بہت شعور آگیا ہے بہت سے ایسے میں نے رونٹو کو دے گا چوئے ایک چیز بھی نہیں رہتے اب میں یہاں تک کہ شادی میں خلچہ بھی نہیں کرواتے ان کا میں بھی بس یہی کہنا چاہوں گا ختم کرو یہ سب لڑکیاں ماں باپ کی راتری ہوتی ہیں ان کی بیٹی ان کی جان ہوتی ہے ان کی جان کو ان کا بوجھ نہ بناو وہ اپنی بچیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں انہیں خوش رہنے تو بس اس کے لئے ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں ویڈیو اچھی رہ گئے تو لائک کرنا کوئی بات پھلی رہ گئی تو اس کو ایک نور ماننا چینل کو سبسکرائب کرنا اور انشاءاللہ چلک ملیں گے چب تک اپنے اور اپنے کرواروں کا خیال رکھنا اللہ حافظ